اسلام آباد پاکستان سویٹ ہوم چلا رہے ہیں اس ادارے میں صرف بچوں کو پالا ہی نہیں جاتا بلکہ انہیں بہترین تعلیم و تربیت سے لیس کر کے ایک کارامت شہری بنایا جاتا ہے پلیز ہر طرف سے بڑی خبروں کے درمیان آپ اس چیز پہ ضرور کومنٹ کریں حمیدہ بی بی میں جانتا نہیں کہ آپ کا میرا ایج گروپ ایک ہے تو آپ میری بہن چھوٹی ہیں میں سے تو میری بیٹیوں بھی کریں میری بیٹی کا نام محمدہ ہے چھوٹی بیٹی کا نام آپ کا نام محمدہ ہے اللہ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میں ایک بات عرض کروں پاکستان کے زیادہ تر پولٹیکل لوگوں کے ساتھ تعلق واسنہ تو خطہ ہیں عجیب اتفاق ہے کہ میں زمرت خان صاحب سے کبھی نہیں ملا لیکن یہ زمرت جو ہے یہ ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے میں گھر بیٹے جانتا ہوں اور ان کا بہت زیادہ متا ہوں اور ہمیشہ سے ان کے لیے دعا بہت ہوں اب اس کی وجہ پوچھیں میں جانتا بھی نہیں میں اچھا میں اسلام آباد کو کوفہ کہتا ہوں بہت دوست آباد وہاں یاد کرتے ہیں بلتے رہتے ہیں کوئی دس بار بلائے تو پھر میں شاید ایک آت بار حلمت کرتا ہوں اور وہ بھی دو چار دوستوں کو گھیر کریں چونکہ میں نے اسلام آباد کو میں کوفہ کہتا ہوں تو کوفہ جانا دائر ہے اہلِ کوفہ بہت بدنام ہوتے ہیں بے وفا ہوتے ہیں تو مجھے کوئی دلچسپ ہی نہیں جوانی میں میں نے الیکٹرل انٹری میں بھنٹو صاحب کجھے لے رہے تھے ہیں بھٹا صاحب تو نہیں بھٹا صاحب کی گورنمنٹ وہ تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے پیپلز پارٹی گورنمنٹ مجھے لے گئی ہے میں پھر پروڈنشل کوارڈنیشن میں مجھے اس سمانے سے ہی نا اس سمانے میں میں نے ایک گورنمنٹ میکزین میں لکھا تھا کہ اسلام آباد گوروں کا قبرستان ہے بہت خوبصورت بہت ڈسپلینڈ بہت صاف تو طرح لیکن قبرستان ہے تو اب تو غیر وہ بات بھی نہیں رہی وہ بھی عام شہر میں جیسا ہوتا جا رہا ہے تو میں وہاں جاتا بھی نہیں ان سے ملاقات بھی نہیں لیکن میں نے اتنے لوگوں سے دیکھیں ہم بہت فائن آگے سے آگے چلاتے ہیں سکینڈلائز کرتے ہیں چیزوں کو بڑے چسکے لے یہ اوٹی سی دی باتیں سنتے ہیں بغیر تصدیق کے لوگوں کے بارے میں بیان جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ایک اپنین فارم کر لیتے ہیں بیان نہ بھی جاری کریں لیکن آپ یقین کریں بی بی کہ میں نے کسی شخص کا پچھلے پانچ ساتھ آٹھ سال میں اتنا والہانہ انداز میں لوگوں کو تعریف کرتے نہیں سنا اور ہمارا جو معاشرہ ہے یہ تعریف کرنے میں اپریشیٹ کرنے میں خراج تحسین پیش کرنے میں خاصا مطلب تنگ دل ہے تو اس لیے میرے دل میں ان کی بہت اور مجھے اس بات کا جو آپ نے کہا ہے نا پاکستان سویٹ ہوم یہ اس کا بیک راؤنڈ مجھے کبھی کسی نے بتایا تھا بہت شمار لوگوں سے اللہ ان کو حمد دے حوصلہ دے ہمیں زمرت خان جیسے ہی پاکستانیوں کی ضرورت ہے ان سے انسپائر ہوں ہم اتنے بدنصیب لوگ ہیں کوئی کرکٹرز کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے کوئی ہمیں وہ ویسٹ کی فوٹو کاپی ہیں کیا آئی ہیں کوئی سنگر بن رہا ہے تو کوئی ایکٹر میکٹر ان کو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ فلانہ ہارٹ تھراب ہے میری حسین ہی ڈکتی ہارٹ تھراب ہوتے تھے کبھی سنتوش کمار صاحب تھے درپن تھے ان کی تو شکلیں سمجھ نہیں ہاتی ہیں صدیت صاحب تھے ہینسم لوگ تھے ایون بعید مراد محمد علی جو لاسٹ ان کا تھا شاید تھے تو یہ ان لوگوں کو زندگی میں رول موڈل اگر کوئی ہیں تو یہ لوگ ہیں خاص طور پر ہم جیسے پسمندہ گئے گزرے ادھڑے ہوئے نوچے جا چکے سماج میں ہمارے یہی کیروز بنتے ہیں تو اللہ بی بی آپ کو اور زمرت خان صاحب کو بھی میری بڑی خواہش ہیں سید میں ہوئے کبھی تو ان کے درشن کریں گے تینکوز